حماد روحیلہ صاحب ہیں مہین قانون ہیں ہمارے ساتھ حماد صاحب یہ کیس ایف آئی ایک کا ہے فرد جرم کے لئے انہوں نے کہہ دیا الزامات لگا دیئے اب کیا لگتا ہے آپ کو گوان کی پہلے بھی فرستی شاید اس میں کوئی ردو بدلنا ہو اور لگ رہا ہے کہ شاید اس کو جلد از جلد ایک جاج صاحب کی طرف سے بھی نظر آ رہا ہے کہ جی اس کو دوبارہ ایک مہینے کے اندر دن ختم کرنا ہے جی حماد صاحب جی 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 میں ایک ارز کر رہا ہوں کہ آپ آگے پروسیڈنگز میں کیا ہوگا آپ کہا جا رہا ہے بارہ دسمبر کو فرد جرم آیت کی جائے گی اس کے بعد اس کی کس طرح سے پروسیڈنگز آگے چلتی ہیں کیسز میں نارملی اس طرح کے کیس میں کیونکہ یہ اپنی نوائیت کا پہلا کیس ہے اور یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ شاید دوبارہ کوشش ہوگی کہ ایک مہینے کے اندر اندر اس کیس کو نمٹا دیا جائے آپ نے درست فرمایا یہ اپنی نوائیت کا پہلا کیس ہے اور اس میں جو ٹائم لائنز ٹیٹس کی گئی ہیں وہ بہت امبیسیس ٹائم لائنز ہیں اس کے اندر اتنا آسان نہیں ہوگا اس کو کنکلوڈ کر پانا کیونکہ خاص طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں پیسیل کے لائیت کی ابھی تک کی جو سٹرٹیجی ہے وہ لگتا ہے کہ ٹائم بائے کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ انہوں نے ابھی ایک اپلیکیشن بھی دی ہے کہ وہ پریزیڈنٹ آریف الڈی کو اس کے بارے میں بھی ان کی طرف سے ایک اپلیکیشن آئی ہے پھر اس کی طرف سے اور آج خان صاحب نے بھی ایک بیان کچھ دیا ہے کہ وہ آوی چیف کو اور جانالل رو کو بلانا چاہتے ہیں تو یہ قدمہ جس طرح قانونی ہے اس کی اپلیکیشنز اتنی سیاسی بھی ہیں اور اس کی کچھ جو سیکٹس کیے جا رہے ہیں لویرز کی طرف سے اس کی اپلیکیشنز بھی ہیں پھلحال آج کی تاریخ میں جو کاروائی ہوئی ہے اس میں سیالان کی کوپیاں مہد پارٹیز کو دی گئی ہیں پہلے بھی 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 لیکن پہلے پہلے روز کی کوپی ہے how to handle the typhers وہ نہیں دی گئی شاید اب آج میری اصلاح کے مطابق آج کچھ کمپلیٹ دے بھی گئی ہیں اس کے بعد سات دنوں کے اندر چارٹس بھیم دیا جائے گا اور خان صاحب سے پوچھا جائے گا کہ ویدہ ہی وانس تو سید گلٹی اور نور جو کہ کلیرلی ان کی طرف سے یہی لگتا ہے کہ وہ نورٹ کلٹی کریں گے اور انہوں نے اپنے کچھ ترادیجی بھی بھی دسپورز کی ہے کہ وہ کس کس کو وٹنس بنانا چاہتے ہیں اس میں آزم خان صاحب کا کیا سمجھتے ہیں ان کے بیان کی کیا کوئی اہمیت ہو سکتی ہے اس سے کتنا فرق پڑ سکتا ہے یا وہ اب irrelevant ہو چکا کیونکہ اب گوہان کی فرز تو کوئی اور آ رہی ہے گوہان کی جو نام خان صاحب کی طرف سے آئے ہیں اس میں قائم بھی اس کو نوٹ کیجئے گا کہ وہ ابھی بہت کبلت وقت ہے جیسا میں نے ارش کیا کہ کچھ چیزیں اس کیس کے اندر کانونی ہو رہی ہیں اور کچھ سیافی ہو رہی ہیں ابھی تک اس کیس میں چارج فریم نہیں کیا گیا جب تک چارج فریم نہیں کیا جائے گا اس کے بعد وٹنسز پہلے اپنے وٹنسز پیش کرے گا اور پھر ڈیفنس وٹنسز کی باری آئے گی اس وقت بھی جو خان صاحب چاہے ہیں وہ عدالت سے اس قدا کر سکتے ہیں کہ کسی خاص پیسلک پیسن کو جن سے اس کے دون انہوں نے نام نہیں ہیں ان کو بلایا جائے تو وٹنسز کا سٹیج اس لیلیل دور ارلی تو کومنٹ آئے گا اور اگر عدالت نہیں مانتی کہ جی آپ بلانا چاہتے ہیں لیکن عدالت احکامات نہیں دیتی تو پھر کیا ہوگا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے وہ کہے گا جی میں کیسے اپنا آپ کو ڈیفنڈ کر سکوں جن کو میں بلانا چاہتا ہوں ان کی اجازت نہیں مل رہی تو اور عدالت کے کہے بغیر تو نہیں بلائے جا سکتا بلکل ایسا ہی ہے کہ کوٹ پٹنسز کے طور پر ہی پیسن ہوں گے اور عدالت کو سیٹسپائی کرنا پڑے گا اگر ان کی ایف آئی آر کے اوپر نظر دڑائی جائے تو خان صاحب کے اوپر ایک ایک ایکیزیشن یہ ہے پارٹ آف ایک ایکیزیشن یہ ہے کہ انہوں نے اس ٹائفر کے کونٹنس کو ٹویسٹ کیا ہے ٹاکس کو ٹویسٹ کیا ہے اپنی سیور میں یوز کیا ہے اور دوسرا ایک بڑا ایمپورٹنٹ ٹاکس یہ ہے کہ نیچنل سیکیورٹی کانسل میں اس ٹائفر کو پیس کیا گیا تھا جس کا حصہ چیف صاحب ہی تھے تو کیا وہ کونٹنس ٹویسٹ ہے اور ان کی ایمپورٹنٹ ٹویسٹ ہوئی ہے ٹویسٹ کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا تو اس نویت اس نظر سے اگر دیکھا جائے تو چیف صاحب ایک ایمپورٹنٹ ویسنس ہو سکتے ہیں لیکن کیا ان کو عدالت میں بلائے جائے گا یا نہیں بلائے جائے گا جیسا آپ نے کہا یہ اپنی نویت کا ایک پہلا مقدمہ ہی ہے تو یہ تو ابھی دیکھنا پڑے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے